بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین آج ہم الحمدللہ شمالی لاہور سے ناچیز غلام و یدین اپنے معزز ساتھیوں کے ساتھ جن میں سر فریس الساز العلماء فخر المدرسین محمد شہزاد نقشبندی صاحب حضرت علامہ مولانا فضل کریم چشتی صاحب قاری محمد اسلام نوری صاحب قاری عمر فاروق صاحب عاصف قادری صاحب عارف جلالی صاحب نبیر قادری صاحب اور دگر بھائیوں کے حمراہ جو ہے وہ حاضر ہوئے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو قائد محترم کو ان کے موقع پر قائم رہنے اور اس تمام تر ماحول میں نظریات کی بالہ دستی کے تمام سے جو ان کی کوششیں ہیں ان پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم جناب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے قائد محترم کا جو کردار ہے تاریخ کو اگر کھنگالا جائے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اسلاف کا شروع سے لے کر اب تک امام احمد بن حنبل ہوں امام آزم ابو حنیفہ ہوں اور حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی ہوں یا سیدی آل حضر رحمت اللہ تعالیٰ علی ہوں یا تاجدار گرڑا شریف ہوں جتنے بھی احباب گزرے ان کا اپنے موقف پر قائم رہنا اور اس کی بالہ دستی کا احتمام کرنا یہ ان کا جو ہے وہ ایک طرح امتیاز رہا ہے اور اس دور میں ہم جو شخصیت میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور شکر ہے کہ ہمیں وہ ماحول اور وہ افراد میسر آئے وہ شخصیات میسر آئیں کہ جن کے اندر ہم اپنے بزرگوں کا اسلاف کا وہ کردار دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو مجالس ہیں یہ صحبتیں یہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سامان بنائے اور دوسرا یہاں یہ بھی کہ اسلام نے ہمیں جو نظریات دیئے ہیں یہ محض نظریات نہیں ہیں بلکہ ترازو بھی ہیں اور ان کے زیر سایہ ہم نے افراد کو دیکھنا ہے اور افراد کے لحاظ سے ان کی عقیدت ان کی محبت اور ان کے لحاظ سے احتمام کرنا ہے تو یہی نظریات انہی کی بالہ دستی کے لحاظ سے مابو علیہ السلام نے ہر اپنی حیات طیبہ میں احتمام فرمایا اور آگے جتنے بھی صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان غنی مولا کائنات انہی چیزوں کا احتمام کرتے رہے تو آج ڈاکٹر صاحب جس موقع پہ قائم ہے اصلا یہ نظریات کی بالہ دستی کا احتمام ہے کہ نظریات کو قائم کیا جائے اور نظریات بھی وہ جو کہ قائدِ صحیحہ کے اعتبار سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے امت کو ملے اور اس پر آگے چلتے ہوئے ہم تک پہنچے اور ساتھ یہ کہ میں یہ بھی یہاں پہ واضح کرتا ہے چلوں کہ اگر ہم اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھیں اصلاف کے جو فتاواجات ہیں وہ پڑھ کے دیکھیں تو تاریخ میں ایسے بہت سے نازک دور آئے کہ جس میں اصلاف کو پلسرا سے گزرنا پڑا اور ایسے ایسے جواب دینے پڑے جو جواب جو ہیں یقیناً ایک عام فہم آدمی کے لیے بڑے ہی حیران کن تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے اور ڈاکٹ صاحب جو ہیں وہ جو ماحول بن چکا تھا اور اس ماحول میں جو آپ نے ایک بنیاد رکھتے ہوئے پھر احتمام کے ساتھ جو جواب کی صورت بنائی یقیناً یہ اللہ تعالیٰ خاص فضل اور ان پر جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور یہ صدیقی فیضان ہے اور اہل بیت اتحار رضا اللہ علیہ مجمعین کے عظمتوں کا ایک خیرات ہے جو ان تک پہنچی کہ انہوں نے دونوں جہتوں سے جو فضائل صحابہ اور عظمت احل بیت دونوں کے لحاظ سے جو ہے وہ تحفظ کا احتمام فرمایا اور اس لحاظ سے ہم جناب کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ان کے ہر لمحے میں برکت ڈالے اور ان کے عمل سے اور ان کے علم سے اہل سنت و جماعت کو خوب فیضیار فرمائے اور ساتھ ہی یہ کہ آنے والے دور میں جو فتنے کھڑے ہیں ہم اس لحاظ سے بھی امید کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں احسر قائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ ان ادوار میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور یہ آل سنت کے لحاظ سے وہ پہلو جس میں کسی بھی مقام پر درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان پہلوں سے آل سنت کی کشتی کو بحفاظت لے کے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں